موسیقی سورہ شورہ آیت نمبر 52 میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ أَوْحِيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِيمَ الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانِ جس کا ظاہری ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا اے نبی آپ اس سے پہلے نہ کتاب جانتے تھے نہ ایمان کو جانتے تھے اب دائریک ترجمہ کر کے یہ امپریشن دینے کہ حضور ایمان والے تھے ہی نہیں حضور کو ایمان کا پتا ہی نہیں تھا جبکہ حضور خود فرماتے ہیں میں اس وقت بھی نبی تھا لیکن ترجمہ کیا کیا کہ آ نبی واز اناوے آف دی ایمان لیکن کسی بھی تفسیر میں یہ نہیں لکھا بلکہ ایمان کی تفسیر یہ ہے ای تفصیل الَّذِي شُرِعَ لَكَ فِي الْقُرْآنِ قرآن کی تفصیل کا یہاں ذکر ہے شریعت کی تفصیل ایمان سے مراد ہے امام بغبی نے بھی یہی لکھا کہ یہاں ایمان سے مراد یہ نہیں کہ حضور علیہ السلام ایمان والے نہیں تھے بلکہ شریعت کی تفصیل مراد ہے اور آگے یہ بھی لکھا کہ اہل العصول نے عقائد کے ایمان یہ بتایا اللہ کے تمام انبیاء وحی نازل ہونے سے پہلے بھی مومن تھے اتنی وضاہ تھا لیکن یہ لوگ کہتے ہیں کہ حضور ایمان والے نہیں تھے آپ نے نام سنا ہوگا نومان علی خان جو امریکہ میں رہتا ہے قرآن کی تفسیر کے نام پر لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اس کی کلپ میرے پاس ہے چاہے تو ابھی سنا دیتا ہوں اس نے ایک جملہ یہ کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چالیس سال کی عمر میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے محاد اللہ ربی اللہ علیہ وسلم میرے پاس کلپ موجود ہے لیکن کسی تفسیر میں یہ بات نہیں کہی گئی تو یہ سکولرس کے نام پر انگلیس لینگویج میں دنیا کو دکھاتے ہیں کہ یہ اسلام کو پروپگیٹ کرتے ہیں یہ اپنی منمالی کرتے ہیں اللہ کے انبیاء کی بے عدبی کرتے ہیں اسی طرح آپ تفسیر بغوی اٹھا لیجئے ہر جگہ پہ آپ کو کہیں بھی یہ نہیں ملے گا کہ حضور ایمان والے نہیں تھے بلکہ ہر جگہ یہ ملے گا کہ یہاں تفسیر مراد ہے شریعت کی تفسیر مراد ہے اور انبیاء کرام پیدائشی نبی پیدائشی مومن ہوتے ہیں اور امام کرتو بھی یہاں تو امام فخردن رازی کی تفسیر یہاں بھی یہی بات لکھی ہے اور امام کرتو بھی نے تو ایک اور بڑی پیاری بات فرما دی جو ہم میلاج شریف میں ایک شیر پڑتے ہیں اور واقعات بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو سجدہ فرمایا اللہ کی بارگاہ میں امت کی بخشش کے لئے دعا کی رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے رب نے فرمایا کہ بخشا الصلاة والسلام یہ مولانا جمیل الرحمن کا اپنا ذاتی عقیدہ نہیں ہے جو خلیفہ عالی حضرت ہے بلکہ امام کرتو بھی ہجری سکس سیونٹی ون میں جس کی وفات ہوئی وہ فرماتے ہیں کہ حکایت میں اہل سیر نے لکھا ہے کہ سجدہ آمنا رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بات کی خبر دی کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اپنے ہاتھوں کو پھیلایا اور آسمان کی طرف سر کو اٹھایا اور حضور کی امت کیلئے دعا کی یہ مفہوم تو امام کرتو بھی لکھتے ہیں اور یہ سنگار نبی اس لئے نہیں ہے اسلام